اسلام علیکم پیارے بچوں مجھے امید ہے آپ کی گار میں خیر افید سے ہوں گے جماعت دہوں مضمون تک رسول اردو موضوع اشار شاد عظیم آبادی پہلے بچوں میں شاد عظیم آباد کے مقصر الفاظ میں خالت زنگی کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں آپ کا نام سید علی محمد تھا وہ تقل و شاہ تھا ان کے والد کا نام سید عباد مرزا تھا وہ آلہ عباد کے رہنے والے تھے اور چودہ ورس کی عمر میں عظیم عباد پڑھنا چلے گئے آپ یہاں اٹھارہ سو چھائلیس ایسو میں پائدہ ہوئے اپدائی تعلیم عربی اور فارسی میں حاصل کی اور پھر کچھ عرصے تک انگریزی بھی پڑی شاد کی تربیت سرسید عمد خان کی نگرانی میں ہوئی شاد کی تعلیم و تربیت نہائی تھی عدوی ماحول میں انجام پائی انہوں نے اپنی ذاتی قابلیت اور اچھے اصطرزہ کی تربیت سے اردو فارسی اور عربی کاموں کے ساتھ ساتھ مذہبی علوم اور پھن شاعر میں ایسی مہارت حاصل کی کہ ان کا شمار دوری جدید کے اہل علم شہرہ میں ہوتا ہے اسلامی علوم حضر کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے عیسائیوں پارسیوں اور ہندو کو ہندو کی مذہبی کتابیں پڑی تھیں ان کی علمی خدمات کی اعتراب میں حکومت نے اٹھارہ سو ایک آنوے میں ایسوی میں انہیں خان بادر کا خطاب دیا اور چودہ سال تک حکومت کی طرف سے نامتر کردہ کمیشنل سے رہے انہیں سرکار کی طرف سے ایک ہزار روپیہ سالانہ وزیفہ ملتا رہا شاہرہ نے علمی عمر پائی اور تین جنوری اٹھارہ سو ستائیس تین جنوری انہیس سو ستائیس ایسو کو عظیم آباد میں انتقال فرمایا میرے بچوں اب اس میں ان کا پہلا شاہر جو تھا تمانا ہوں میں الجایا گیا ہوں کھلونے دے کے پہلایا گیا ہوں ان کی الفاظ میں تھوڑا مشکل الفاظ ہیں متو بہت زمانے تک بہلانا کھیل میں لگانا الجانا الجایا بکڑے میں ڈالنا تمانا ہوں خواہشات اس کی تشریف جو کرتے ہیں شاہر میں شاہر میں فرماتے ہیں کہ اس دنیا کا دستور بھی کیا ہے میں یہاں خواہشات میں علج کر رہ گیا ہوں جس طرح بچے کو کھلونے دے کے محض اس کا دل بہلانے کی کوشش کی جاتی ہے اسی طرح اس دنیا کا دل خواہشات اور عارضوں سے بہلائے جاتا ہے کیونکہ یہاں سبھی خواہشات تو پوری ہو نہیں سکتے بس خواہشات پوری ہونے کے دھوکے میں انسان کی زندگی گزر جاتی ہے انسان یہی سوچتا ہے کہ آج نہیں کل میری فلاہ خواہش پوری ہوگی لیکن اس فریب میں غیر محسوس طریقے سے پوری زندگی بیعت جاتی ہے آخر میں احساس ہوتا ہے کہ خواہشات تو اپنی جگہ موجود ہیں اور زندگی ختم ہونے والی ہے اس لئے شاعر نے خواہشات کو کھلونوں سے تشبیہ دی ہے اسے کھیلتے کھیلتے زندگی ختم ہو جاتی ہے لیکن یہ پوری نہیں ہو پاتے موسیقی